الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ محترم بہائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم زہانت کے قصے سن رہے ہیں ہم نے انبیاء کرام کی زہانت کے قصے سنے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زہانت کے قصے سنے اور آج ہم صحابہ اکرام کی زہانت کے قصے سنیں گے اس میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہانت کا قصہ حجرت کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی گئے تھے یہ حجرت کا جو سفر تھا بہت راز میں رکھا گیا تھا سیکریٹ رکھا گیا تھا اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اگر کوئی پوچھتا کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ تو کہتے تھے حادن یہدین یہ راستہ بتانے والے ہیں حادن یہدینی کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتانے والے ہیں تو راستہ بتانے والے سے مراد کیا لیتے تھے کہ یہ ہمیں ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں یعنی یہ وہ شخصیت ہے جن کے دریا ہدایت کا راستہ ہمیں ملتا ہے لیکن سامنے والا کیا سمجھتا تھا کہ یہ سفر کا راستہ بتانے والے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اپنی ذہانت سے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہمیں راستہ بتانے والے ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ابو سعید خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا اختیار کرے چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے اسے اختیار کر لے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو رو دیئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا میں رہنے یا اللہ کے پاس جو چیزیں اسے اختیار کرنے کا اختیار دیا تو آخر یہ کیوں رو رہے ہیں یہ تو کسی عام انسان کے بارے میں بتائی جا رہی ہے بات بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ آپ نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہنے اور اللہ کے پاس جو ہے اسے اختیار کرنے کا تو اس نے اللہ کے پاس جو ہے اسے اختیار کر لیا یہ کون تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ تھا اس لئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے تھے تو کہتے ہیں ابو سعید خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ جانکار نکلے اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا قصہ ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے چچا تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سال بڑے تھے کتنے سال ایک سال برے تھے ایک مرتبہ ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ برے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے ہیں تو ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہا کہ وہ مجھ سے برے ہیں لیکن میں ان سے ایک سال پہلے پیدا ہوا کیا کہا وہ مجھ سے برے ہیں لیکن میں ان سے ایک سال پہلے پیدا ہوا تو یہ حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت تھی کہ اپنی ذہانت سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں لیکن میں ان سے ایک سال پہلے پیدا ہوا ہوں اسی طریقے سے ابباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ابن ابباس رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت کا قصہ سنئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو ابن ابباس رضی اللہ تعالیٰ تقریباً تیرہ سال کے تھے آپ کتنے سال کے ہیں؟ دس سال کے تو تیرہ سال کے تھے ابن ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے ایک انساری ساتھی سے کہا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ ہمارے بیچ میں پائے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑے بڑے صحابہ کے پاس ہے چلو ہم دونوں صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ کیا برے برے صحابہ کی موجودگی میں لوگ تمہارے محتاج ہوں گے تو اس طریقے سے ان کی حمد کو توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا اور لگ گئے صحابہ سے دین سیکھنے میں اور حدیث جمع کرنے میں چنانچہ کہتے ہیں کہ میں کسی صحابی کے گھر جاتا وہ قیلولہ کر رہے ہوتے تو میں ان کے دروازے پر بیٹھ جاتا یہاں تک کہ ہوائیں آتی مجھے نیند آ جاتی تھی اور غبار وغیرہ سے میرا جسم اٹ جایا کرتا تھا پھر جب وہ آتے وہ جو دیکھتے تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں آئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزا کے بیٹے آپ ہمیں حکم دیتے ہیں ہم آپ کے پاس آتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ مجھے ضرورت تھی آپ سے فنا حدیث سیکھنے کی اس لئے میں آیا اور پھر میں ان سے حدیث سیکھتا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ لوگ میرے پاس جمع ہونے لگے اور دین سیکھنے لگے تو اس نوجوان نے کہا حاضر رجل کان عاقل منی حاضر رجل کان عاقل منی کہ یہ بندہ مجھ سے بہت چالاک نکلا تو چالاک کیسے ہوئے اس لئے کہ انہوں نے محنت کی تھی وقت لگایا تھا صحابہ سے علم سیکھا تھا تو اس کی وجہ سے چالاک ہوئے تو اس سے پتا کیا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ ایک انسان کو محنت کرنی چاہیے وقت لگانا چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور اس کا نتیجہ بہرحال ایک آدمی کو ملتا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت تھی چالاکی تھی کہ صحابہ کے بیچ چھوٹی عمر کے ہونے کے باوجود بلے عالم بن گئے اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا بھی قصہ بہت مشہور ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ قصہ آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے کہا انہا من الشجر شجرتن لا يسقطو ورقوها وانہا مثل المؤمن کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور یہ ایک مومن کی مثال ہے بتاو کون سا درخت ہے صحابہ کرام سحرہ اور جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے اور کوئی بھی اس درخت کا نام نہ بتا سکا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ خجور کا درخت ہے یہ خجور کا درخت ہے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس برخواست ہوئی تو اپنے باپ کے ساتھ جب نکلے تو کہا کہ مجھے جواب معلوم تھا لیکن بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اس لئے میں نے نہیں کہا کہ یہ خجور کا درخت ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم جواب دے دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو میرے لئے یہ یہ چیز ملے اس سے بہتر تھا تو یہاں پر بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت دیکھئے کہ چھوٹے بچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کی ذہانت دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سوال کیا تو اس کا جواب ان کو معلوم ہے ہانا کہ بڑے بڑے صحابہ کو اس کا جواب نہیں معلوم اسی طریقے سے ایک قصہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب العذقیہ میں اسے بیان کیا ہے کہ دو آدمی ایک عورت کے پاس آئے اور اس عورت کے پاس سو دینار امانت رکھا اور کیا کہا اس سے کہ ہم دونوں جب تک کہ تمہارے پاس نہ آئیں تب تک کہ یہ سو دینار مت دینا یعنی کسی ایک کو مت دینا دونوں آئیں تب ہی دینا کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک آدمی آیا اور عورت سے کہا کہ دیکھو ہم میں کا ایک ساتھی جو تھا نا وہ وفات پا گیا ہے اس لیے مجھے دے دو عورت دینے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ شرط تھی کہ دونوں آئیں تب دینا لیکن اس نے اپنے رشتداروں کو جمع کیا گواہ بنایا یہاں تک کہ اس عورت نے اس کو دے دیا پھر دوسرا شخص آیا کچھ دنوں کے بعد اور وہ عورت سے مانگنے لگا کہ ہمارا جو مال سو دینار تھا وہ ہمیں دے دو اس عورت نے کہا کہ بھئی تمہارا ساتھی جو ہے اس نے تو آ کر کے لے لیا اور کہا کہ ہمارا بھائی ہمارا جو دوست تھا وہ مر گیا ہے تو اب میں کیا کروں اس عورت نے یہ کیس لے جا کر کے پیش کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تمہیں پیسہ ملے گا لیکن تم نے کیا کہا تھا جب اس عورت کے پاس پیسے رکھے تھے تو یہی نہ کہا تھا کہ ہم دونوں آئیں تب ہمیں یہ سو دینار دینا تو جاؤ اپنے اس ساتھی کو بھی لے کر کے آؤ جو دونوں کے دونوں مل کر کے پیسے جمع کیے تھے تو ہم ضرور تمہیں دیں گے اور یہ دمانت میری ہے چنانچہ وہ لوٹ کے چلا گیا اور نہیں آیا کیوں اس لیے کہ اگر اپنے ساتھی کو لے کر کے آتا تو وہ ساتھی تو لے کر کے گیا تھا اور وہ اعتراف کرتا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت تھی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا قصہ ہے جنگ خندق کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور دشمن کی خبر لے کر کے آؤ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دشمن کے بیچ میں تھے تو قریش کا لیڈر ابو صفیان تھا اس کو شک ہوا کہ شاید ہمارے بیچ دشمن کا کوئی آدمی ہے اس لئے اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ ہر آدمی اپنے بادو والے کو دیکھے ہر آدمی اپنے بادو والے کو دیکھے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے تھے دشمن کا راف جاننے کے لئے جب ابو صفیان قریش کے لیڈر کی یہ بات سنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہر آدمی اپنے بادو والے کو دیکھے تو سب سے پہلے آگے بر کر کے پوچھ دیتے ہیں تم کون ہو تم کون ہو تو یہ پوچھنا تھا کہ وہ بچ گئے ورنہ وہ ان لوگوں کے بیچ میں سے نہیں تھے تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ چالا کی تھی کہ دشمن کا راف جاننے کے لئے گئے تھے راف بھی جان لیا اور جب ابو صفیان نے یہ اعلان کیا تھا کہ دیکھو کہ تمہارے آس پاس میں کون ہے ہر ایک اپنے آس پاس کے آدمی کے بارے میں جانے تو فوراں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت سے سوال کر دیا آگے بر کر کے کہ تم کون ہو اور تم کون ہو کہا جاتا ہے کہ ایک طرف میں حضرت عمر بن آویہ تھے اب اسلام نہیں قبول کیے تھے دوسری طرف میں عمر بن آس تھے رضی اللہ عنہ جو بعد میں اسلام قبول کی تو یہ لوگ بہت تید لوگ تھے لیکن پھر بھی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت سے اپنی چالاکی سے بچ جاتے ہیں یہ سوال کر کے کہ تم کون ہو کہ ان سے پوچھا نہ جائے برکہ یہ صحابے اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذہانت تھی انشاءاللہ صحابیات کی ذہانت کے بارے میں بھی جانیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ وصل اللہم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین